ہی فرنز سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینش چینل پر جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں لائٹ یئر مووی کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ری کیپ کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شروع چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں سپیس رینجرز کو دکھا کر کی جاتی ہے جن میں ہم سٹار کمانڈر برز لائٹ یئر کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کمانڈنگ آفیسر کے ساتھ ساتھ ان کی بیس فرنڈ علیشہ کو جو دونوں ہی ایک ہیبیٹیبل پلینٹ کو ایکسپلور کرنے کے لئے پہنچے ہیں جس کا نام تکانی ہے اور اسی دوران علیشہ نے ان کی نیو رکروٹ فیدرنگ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پلینٹ پر لائف فارم ہے اور یہی ساری باتوں کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نیو رکروٹ پر پلانٹس کی سٹیم حملہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی برز اور علیشہ پہ بھی جس سے بچتے ہوئے وہ لوگ واپس اپنی سپیس شپ کی طرف بھاگتے ہیں لیکن جیسے ہی برز اس سیچوشن سے اس سپیس شپ کو نکال رہا ہوتا ہے تو اسی دوران وہ اس نیو رکروٹ کی مدد نہیں لیتا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کام خود کر سکتا ہے جس قارن ان کی وہ سپیس شپ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو مجبورن یہی پر ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شپ میں اور بھی کافی سارے سپیس رینجرز تھے جس قارن وہ سبھی اسی پلینٹ پر رہ جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک سال بیچ جاتا ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک کالنی بنائی ہے جہاں ان لوگوں کی ضرورت کے سارے سامان ہیں ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برس اپنا ایک ٹیسٹ کر رہا ہے وہ بھی فیول پر جسے وہ ہائپر سپیس میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کی مدد سے بلو واپس ارد پر جا سکے لیکن ان کی کمپوننٹس میچ نہیں ہو رہے جس قارن سے برس لائٹ یہ جب اپنے پہلے ٹیسٹ پر نکلتا ہے جو صرف چار منٹ کا ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس ٹیسٹ سے ریٹن آتا ہے جہاں اس کی سپیڈ پروپر کام نہیں کرتی کیونکہ دیفنیٹلی وہ سب ہی ابھی بھی اس فیول کے کمپوننٹ پر ورک کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ تکانی پلینٹ پر واپس آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لگ بھگ چار سال بیٹ چکے ہیں جہاں ایلیسا اسے یہ سمجھاتی ہے کہ اس نے ٹائم ڈیلیشن کیا ہے یعنی کہ جس سپیڈ کے قارن وہ گیا تھا اس کے لئے صرف چار ہی منٹ کیوں نہ ہوئے ہو لیکن ٹائم ڈیلیشن کے قارن چار سال ہو چکی ہے جس قارن اس نے ایج بھی نہیں کیا ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے واپس آنے پر ایلیسا نے اسے ایک روبوٹ کیٹ دی ہے جس کا نام سوک ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برز اسے کافی ایریٹیٹ ہے جس قارن سے وہ اسے اسی فیول کے کمپوننٹ کی کی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے دی دیتا ہے اور واپس وہ اپنی سپیڈ کو چیک کرنے کے لئے نکل جاتا ہے جس قارن سے چار سال بیٹ جاتے ہیں اور ایسے ہی کرتے کرتے اس نے لگ بھگ سکسٹی ٹو یئرز پاس کر دیے ہیں جس دوران وہ پوری کالنی ڈیولپٹ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ایلیسا نے شادی کر لی ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹے کی ایک بیٹی بھی ہو گئی ہے اور ایلیسا کی موت جس نے اس کے لئے لاس میسیج بھی ریکارڈ کیا ہے جس میں ہم ایلیسا کی گرینڈ ڈاکٹر کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوکھ نے اس فیول کے کمپوننٹ کو پراپرلی سالف کر لیا ہے جسے کرنے میں دیفنیٹلی اسے بھی سکسٹی ٹو یئرز لگ گئے لیکن وہ اب اس فیول کی مدد سے لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ جا سکتا ہے لیکن ایلیسا کے ہٹنے کے قارن اس کی جگہ نیو کمانڈنگ آفیسر برن سائٹ نے لی لی ہے جب برز کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ واپس ارت پر جانا نہیں چاہتے اور ان لوگوں نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ وہ لوگ اسے پلانٹ پر اپنا گھر بسائے گے جس کے لئے ان لوگوں نے ایک نیو پلان بنایا ہے اور اس کی مدد سے وہ لوگ پوری کالنی کو ایک لیزر شیل سے پیک کر دے گے تاکہ کوئی بھی چیز انہیں حام نہ پہنچا سکے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برن سائٹ کے منع کرنے کے باوجود بھی بز واپس سوکس کے بتائی ہوئی اسے فیول کمپونننٹ کو لے کر ٹریول کرنے کے لیے نکل جاتا ہے جس میں اسے لگ بھک بائیس سال لگ گئے اور اس کی سپیڈ اب پروپر ہے جس کارن سے سبھی لوگ گھر جا سکتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ تکانی پلانٹ پر لینڈ کرتا ہے تو وہاں اس کے ملاقات ایزی سے ہوتی ہے جو ایلیسا کی گرینڈ ڈاٹر ہے اور وہ اب بڑی ہو چکی ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ کالنی پر کچھ ایلینز نے حملہ کر دیا ہے لیکن وہ ایلینز ابھی تک کالنی پر نہیں پہنچ پائے کیونکہ ان لوگوں نے ڈیفینس سسٹم کافی اچھے سے بنا لیا ہے ساتھ ہی وہ ایزی کے ساتھ مل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس ایلین کی سپیشپ کو وہاں سے ہٹائے گے تاکہ وہ سبھی لوگوں کو لے کر واپس اردھ پر جا سکے اور ان ساری باتوں کو سن ایزی اسے یہ کہتی ہے کہ میرے دوست ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اس کے دوست کی بات کرے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موریسن زورک اور زائیکلوبز ہیں جو تینوں ہی کسی کام کے نہیں جس کارن سے برز یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہ اکیلے ہی کر لے گا لیکن وہ سبھی زبردستی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتے ہیں جس کارن برز یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ برز کی چھپی ہوئی لوکیشن پر جائے جہاں ان لوگوں کو شپ مل جائے گا اور جیسے ہی وہ لوگ اس شپ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ان لوگوں کے پیچھے اس شپ کے کچھ روبوٹس لگ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان روبوٹس میں سے ایک روبوٹس نے ان کے فیول کو بھی لے لیا ہے اور وہاں پر زورک اٹیک کر دیتا ہے جو ایک کافی جائنٹ روبوٹ ہے اور وہ اس سیچوشن سے برز کو اپنے ساتھ اسی سپیس شپ میں لی جاتا ہے اور جیسے ہی برز اس شپ میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات اس جیسے ہی ایک شخص سے ہوتی ہے جسے وہ پہلے ڈیٹ کہتا ہے لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ برز لائٹ یئر ہی ہے یعنی کہ اس کا الٹرنیٹ ورزن جو کہ الٹرنیٹ ٹائم لائن سے ہے اور ساتھ ہی وہی اس زرک روبوٹ یعنی کہ اس جائنٹ روبوٹ کو چلا رہا تھا اور اس کی پاس کی بات کریں تو اس نے بھی ہائپر سپیس کے ٹیس کو سکسیس فل کر لیا تھا لیکن جیسے ہی وہ واپس تکانی پلینٹ پر لینڈ کیا تو اسے برن سائٹ کے لوگوں نے قیت کرنے کی کوشش کی جس قارن وہ اس پلینٹ سے بھاگ گیا اور ٹائم ڈولیشن کے قارن وہ کافی دور فیوچر میں آ پہنچا جہاں اس کی ملاقات اسی شپ زرک سے ہوئی جو کہ بلکل خالی تھا اور اس کا ایڈوانٹیج اٹھا کر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسی فیول کو استعمال کر واپس پاسٹ میں جائے گا اور خود کی اس گلتی کو سولف کرے گا جس قارن وہ سبھی نارملی ارٹ پر اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوگے لیکن وہ چیز ہمارے برز کو پسند نہیں آتی جس قارن سے وہ اسے اپنا فیول دینے سے منع کر دیتا ہے اور جب وہ اس سیچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اولڈر برز اسے پکڑ لیتا ہے اور مین وائل بات کرے ایزی کی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زر شپ پر ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے تاکہ وہ برز کی ہیلپ کر سکے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایزی کو سپیس سے ڈر لاتا ہے جہاں جانے کے بعد مو اور ڈار بی وہ سپیس شپ کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی سیدھا برز کو بچانے کے لیے آپ پہنچی ہے وہ بھی سوک کے ساتھ اور اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برز اس کوشش میں ہے کہ وہ اس پوری شپ کو سیلف ڈسٹرکشن موڑ پر ڈال دے گا جس میں وہ کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن وہ اولڈر برز اس پر آ کر اٹیک کر دیتا ہے جس کارن سیلف ڈسٹرکشن رک جاتا ہے لیکن برز نے اس اولڈر برز کو کافی اچھے سے مسا چکایا جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیچوشن میں ایزی اور سوک بھی پہنچ چکے ہیں اور جب وہ لوگ اس سیچوشن سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں تو وہاں پر برز ای ڈسٹرکشن کرتا ہے کہ وہ اس پوری شپ کو واپس سیلف ڈسٹرکشن پر ہی ڈال دے گا اور ٹھیک وہ ایسا ہی کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ لوگ اپنے شپ پر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران ہی وہ شپ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے جس کارن برز کے بغیر ہی ان کی شپ نیچے گھرنے لگتی ہے اور انہیں بچاتے ہوئے برز پہنچتا ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اولڈر برز بھی اس سیچوشن میں آ پہنچا ہے جو پہنچ کر ان کے اس فیول کے ٹینک کو ہی نکال لیتا ہے جس کارن برز اس پر اٹیک کرتا ہے اور اولڈر برز کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ایزی اور اس کے ساتھیوں کو بچاتا ہے کیونکہ وہ فیول ٹینک بھی توٹ چکا ہے جس کارن سے ان کی سپیش شپ ہائپر سپیڈ سے نیچے گر رہی ہوتی ہے لیکن جیسے تیسے کر سوک اور برز اس شپ کو سیفلی لینڈ کروا دیتے ہیں وہ بھی ایزی کی مدد سے اور جیسے ہی وہ لوگ تکانی پلینٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو وہاں ان لوگوں کی ملاقات کمانڈر برن سائٹ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈی سائٹ کیا ہے کہ وہ سپیش رینجر کی ٹیم بنا رہے ہیں جسے لیڈ کرنے کا کام اور کوئی نہیں بلکہ برز لائٹیئر کرے گا اور ساتھ ہی وہ اپنی ٹیم کے لیے کسی کو بھی چن سکتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برز نے ایزی مو ڈار بی اور سوک کو چنا ہے جو بات سن برن سائٹ کافی سرپرائز ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برز اور اس کی ٹیم کو نیو ایڈ وینچر پر بھیجا جاتا ہے اور پوسٹ کریڈ سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اولڈر برز اس ایکسپلوزن سے بچ گیا تھا اور یہاں پر لائٹیئر مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز ای سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹاپ مووی ایکسپلینک شیئر کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے پل دین بائی